اسلام علیکم ویورز کی آل ہے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں آج ہم بریڈ کھویا رول بنا رہے ہیں تو انگریڈینٹس میں آپ کو بتاتی ہوں اچھا میں نے یہ نا چھے پیس جو ہے بریڈ کے لے لیے ان کے میں نے نا کنارے ریموو کر دی ہیں جو میں نے ریموو کی ہیں وہ نا میں بریڈ کرمز بنا لوں گے اس کے زائع نہیں کروں گے اور یہ میں نے نا کچھ برادہ لے لیے کوکوناٹ کا ایک کپ میں نے خشک دو لے لیا نیڈو لیا میں نے آپ کو کوئی سابی کسی برینٹ کا یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے نا ایک کپ دودھ کا لے لیے اس میں میں نے نا ون ٹی سپون جو ہے چینی ڈال دیے مکس کر دیے اور ایک کپ میں نے یہ دودھ کا لے لیے اور یہ میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس ہیں میں نے کٹ کا لیے بادام پستہ کاجو چھے بھی برس یہ میں نے نا ایک پین رکھ دیا اوپر اس میں میں نا یہ ایک کپ دودھ کا ڈال دوں گی یہ جو چائی والا کپ ہوتا ہے نا وہ میں نے ایک کپ لیا یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے اور پھر اس میں نا کشک دودھ ڈال دوں گی اچھے یہ دودھ گرم ہو گیا اور یہ کشک دودھ میں نا اس میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نا اس کا کھویا کشک دودھ سے کھویا بنا رہے ہیں بیسے بھی ہم جو ریگولر دودھ ہوتا ہے نا اس کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس کا ہم لوگ 5 منٹ میں ہمیں اگر ہم جلدی ضرورت ہو نا اس کی تو پھر میں اس طرح بناتی ہوں نا خوش دودھ سے کھویا جس طرح چانک میں مانا آ جائیں گھر میں تو آپ نے کوئی سویٹ بنانا ہو تو یہ آپ تقریباً سویٹ بن جائے گا اچھا بھی بیس دیکھیں یہ نا مجھے ایک منٹ ہو گیا یہ ساتھ ساتھ ہم نے نا اس کی سائیڈیں بھی کور کرنی ہیں جو جو یہ ساتھ لگی جا رہا ہے نا تو پھر ہم نے اس کو بیچ میں کرتے جانا ہے ایک منٹ ہو گئی تقریباً مجھے ٹین منٹ میں نے یہ ہمارا جو پھویا ہے نا ریڈی ہو جائے گا تو اس کو دودھ کرنا تو دودھ کی بھی جو میں نے میری ریسپی ہے جو میں نے دودھ سے بنایا ہے وہ بھی بہت زبردست بناتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بناتا ہے تو یہ اگر آپ اس طرح دودھ سے جو ریگولر دودھ ہوتا ہے اس کا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میری ریسپی ہے اسے فالو کریں ہاں اچھا ویورس میں نے اس میں نا 1 ٹی سپون جو ہے نا براؤن شوگر ڈال لیے ویسے تو دودھ میٹھا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا زیادہ میٹھا جائیے تھا اس لئے میں نے نا 1 ٹی سپون ڈال لیا اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اسکیپ کرتے ہیں اچھا ویورس دیکھیں یہ نا میں فلیم آف کر دوں گی اور اسے نا میں تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ہمارا تیار ہو گیا تو تھنڈا ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاتیوں کیا کرنا ہے اچھا ویورس میں نے نا وہ کھویا جو ہے نا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا وہ ہمارا بن گیا ہے اور یہ جو بریڈے نا ہے جو میں دودھ اس میں میں نے نا 1 ٹی سپون جو ہے نا براؤن شوگر ڈال لیے ہمیں تھوڑا سا نا میٹھا دودھ چاہیے تھا بسم اللہ الرحمن اسے میں نا تھوڑا سا سوفٹ کروں گی لگا کے نا اوپر دودھ اچھا بھی بس یہ نا بریڈ کے دوسری سائٹ پہ بھی لگا رہی ہیں دوسرے نا ہماری جو بریڈ ہے نا یہ سوفٹ ہو جائے گی میں نے ساری بریڈ کو نا دوسرے نا سوفٹ کر دیئے ٹھیک ہے ساری بریڈ کو اور یہ میرا خویا بھی تکلیبا تھوڑا سا تھنڈا ہوا میں نے فریج میں رکھا تھا تو اب میں اس میں تھوڑے سے یہ ڈرائی پروٹس ڈال دوں گی اور تھوڑے ہم لوگ گارنیش کے لیے رکھ لیں گے اور میں اسے مکس کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پریڈ کا پیس لے لیا اوپر میں یہ کھویا لگا رہی ہوں اس کے جتنا آپ کو پسندے آپ اتنا لگا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم بند کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ اتیاسے کرنا ہے کہ ہمارا بریڈ کا پیس جو ہے نا یہ ٹوٹے نہیں اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹوٹ رہے تو آپ نا اسے تھوڑا سا ہاتھ سے کور کر دیں اور میں نا اس کو یہ نا کو 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 کا جو ہے انا بڑھا یہ میلا لگا دوں گا اس نے بسم اللہ یہ ہمارا ایک رول تیار ہو گیا یہ ہمارے جو بریڈ رول تیار ہو گئے ہیں بریڈ کریم رول کویا رول کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت بہت مزے کے بنے ہیں اور یہ 5 10 منٹ میں ہمارا جو ڈیزرٹ تیار ہو گیا تو اگر میری یہ ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں نے اوپر یہ تھوڑا سا روح افزار ڈال ہے خوبصورتی کے لئے اللہ حافظ اگری ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں